ہریانہ کے جلہ کرنال میں بدماشو دوارہ چار دن پہلے رائس ملر سبھاش سنگلہ کے گھر پر فائرنگ کی گئی تھی شکروار کو اسی معاملے کو لے کر کرنال واسی ایس پی صاحب سے ملنے پہنچے بتا دے کہ اس دوران کرنال واسیوں نے مکھے آروپی کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے اپنی سیفٹی کو لے کر ایس پی صاحب سے گوہار لگائی وہیں ایس پی صاحب نے کرنال واسیوں کو سرکشہ کا آشواسن دیا سبھاش سنگلہ نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ چار دن پہلے ان کے گھر پر چار لوگوں نے تابڑ توڑ فائرنگ کی تھی جن کے دوشیوں میں سے تین کو پولیس دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے پرنط مکھے آروپی ابھی بھی فرار ہے جس کے چلتے ان کو ڈر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی واردات دوبارہ سے کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے پولیس سے سرکشہ کی مانگ کی ہے وہیں پولیس ادکشک گنگارام پونیا نے آشواسن دیتے ہوئے وشواس دلائیا کہ مکھے آروپی کو جلد سے جلد حراست میں لے لیا جائے گا سبھاش سنگلہ نے بتایا کہ دو سال پہلے ان کے بھائی دوارہ سوسائیڈ کر لی گئی تھی جس میں ان کی گواہی ہونی تھی ایوام ان کو بار بار دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہے گواہی نہ دے جس کا چلتے پورے پریوار کو دہشت کے سائے میں جینا پڑ رہا ہے اس موقعے پر ان کے ساتھ بڑی سنکھیا میں شہر کے گنمان نیویکتی بھی موجود رہے چار دن پہلے سومار کو سویرے چھے بجے نجب گھڑ کا راجبیر ہے اس کا لڑکا ہے انہوں نے تین آدمی پکڑے گئے انہوں نے گوڑی چلائی میرے گھر پہ تابڑ توڑ اور میرا اس کے ساتھ گواہی کا ماملہ ہے میرے بھائی کا ڈھائی سال پہلے وہ ہو گیا تھا سوسائیڈ ہو گیا تھا اور میری اس میں گواہی ہے اس نے پہلے بھی ایک دو باری کوشش کری میرے کو اس کے بارے میں دبانے کی تو پھر ایک دن بولے اگر تم بچے کا جب ہی تو گواہی دے گا تو اس لیے میرے کو اس نے تابڑ توڑ گوڑیا چلائی اور مارنے کی گھر پر بہت کوشش کری قدرتی بار نہیں نکلے اور سارے پڑوسی بار تھے سب نے دیکھا اور سب وہ گاڑی دندہ چلے گیا بھی تیرے کو چھوڑیں گے نہیں تیرے کو جان سے ماریں گے تو جو اروپی تھے وہ پکڑے گئے اس کے بعد ہی آپ کو دمکی پڑے نہیں اس کے بعد کوئی دمکی دے اروپی کل پکڑے گئے اور یہ یہ میں ہو کہا نہیں لگے ان کو کہا ہوگا بھی مارا کوئی لینے دین کا ماملہ میرا لینے دین کا کوئی کبھی کا کوئی ماملہ نہیں تو اس پی صاحب نے کیا سواسن دیا اس پی صاحب نے ملہ بھولتین گھر بھی گئے تو انہوں نے پورا سواسن دیا تھا بھی میں ان کو تین چیار دن کے اندر اندر پکڑوا جو تو آپ سرکشہ دی جائے پرشاہ سنگی طرف صاحب اب ہمارے کو سرکشہ کی بھی لوڈ ہے اور اب اب ابھی جو راجبیر ہے جس کی جس کا مل لڑکا ہے اور جس کی گواہی کا مہٹ رہے ایک سو بھی اس کا اس کا مل مین ابھی پکڑے نہیں گیا مل ماری اس پی صاحب سے یہی ریکوائٹ سی بھی اس کو پکڑ کے لیا ہو اور مین وہی ہے سارا پلان ملانے والا وہی ہے اسی نے ہمارے آیا اور اس کا ہی لڑکا ساتھ کیا نام آپ کا سباز سنگلہ میرے نام ہے سب سے پہلے تو میں کرنال پولیس کا اس پی صاحب تا دنیا باد کرتا ہوں کہ جو اتنا بڑا عقصہ ہوا انہوں نے تھوڑے ہی ٹائم میں ملجموں کو گرفتار کر لیا دوسرا جو یہ کانڈ تھا دائی سال پہلے سباز سنگلہ کے بڑے بھائی روشنلال نے سوسائیڈ کیا تھا اس سوسائیڈ میں راجبیر کا نامتار وہ اس میں ریشٹ ہوا تھا اس میں سباز سنگلہ کی گوائی تھی گوائی نردیک تھی راجبیر یہ پریسٹر بنا رہا تھا بھئی گوائی نہیں دینے دیو اس سے پہلے تیرے ختم کر دیو یہ ساری سوچی سمجھ چال پلاننگ ساری راجبیر کیا ہے اور راجبیر ابھی گرفتار نہیں ہویا اور سالسن سے ہم آج ملنے کے لیے اس پی صاحب سے آئے تھے اور یہ ہی ریکویسٹ کیا ابھی راجبیر کو ترنت گرفتار کیا جاو ہے کیونکہ ساری پلاننگ سارا کچھ راجبیر ہی ہے اگر راجبیر کو گرفتار نہیں کیا گیا تو اس پریوار کو آگے بھی خطرہ ہے کیونکہ راجبیر کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے میں سبی صاحب سے یہ میڈیم کے مادم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ راجبیر کو جل سے جل گرفتار کیا جائے اور اس کا ایک سو بھی بھی میں چلاند کیا جائے تاکہ ساریس کرتا باہر نہ رہے تو سرکشہ کی بھی مانگ کرتے ہیں سرکشہ کی بھی مانگ ہے سرکشہ اس پریوار کو سرکشہ دی جائیں کیونکہ آج یہ پریوار سارا دیشت میں ہے کہ ایسا آدمی یہ سارا پریوار کریمینل راجبیر کا یہ کبھی بھی کوئی کٹھنا کر سکتا ہے کیا نام آپ کا میرا نام وید پرکاستیا گی نمبردار گاؤں گونت ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لئے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائے شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی بانکوٹس لائے ہیں انکریبیل مارچ پیلیس راج گھرانا اور ایسی ہی لیٹس پر پانے کے لئے جیوٹی گارڈن وولڈ کلس کیٹرین سنٹری راج گھرانا اور جیوٹی گارڈ جیوٹی گارڈ ایسی ہی لیٹس پر پانے کے لئے